نہ گولی چلے نہ دلوار چلے نہ خون گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت قیام پذیر ہو جائے that's all you have a system you could move fast and break the rules what would you do? you could move fast and کہ ہمارا قبلہ و کعبہ مکہ مکرمہ ہے ہماری محبت اور ہمارا عشق مدینہ منورہ ہے ہمارا قبلہ و کعبہ واشنگٹن اور لندن اور نیو یار نئی ہے رزق دینے والا اللہ ہے ڈگری سے ریس نئی ملتا اچیزمنٹ سے ریس نئی ملتا رزق اللہ تعالیٰ جتا ہے تو پھر ڈگری کیوں حاصل کرنی ہے جی پڑھنا کو پھر کیوں کرنی ہے anyone I would like to invite our motivational speaker please welcome Awes Naseer صاحب سلام علیکم سب سے پہلے میں جو شروع ہی آس سلطری کا کہ جب انہوں نے اشار شروع میں پڑھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کالیج تو نیا ہے مگر ان کے لوگ بڑے منجے ہوئے ہیں اور بڑے سنجھے ہوئے ہیں اور بڑے تربیت جاتا ہے تو ابھی میں ان کی پہت اللقز اشار گوئی کی داد بہی رہا تھا کہ یہ سٹیج کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو میرے کاروان تھے روح کاروان تم ہو اور میں اور بھی زیادہ انٹریس ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بلی خوبصورت آواز سے بھی نوازہ ہے تو آئی بلیو کہ جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہو اور اس طرح کی انٹینشنز ہوں وہاں پہ سٹوزنٹ کی تربیت بہت اچھی اچھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت ہائی اچھیور ہوں لیکن مجھے موقع ملا علی گرڈ اولڈ اولڈ گوائز اسوسییشن کے ممبرز سے تربیت پانے کا اور میں جس سکول میں پڑھتا تھا وہاں پہ باقاعدہ علی گرڈ یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ بلائے جاتا تھا اور ہمیں اپیشیٹ کیا جاتا تھا کہ ہم سرسید ادھمہ خان کی جو تعلیم ہے تربیت ہے اس سے فیض پائیں اور پھر اس کے بعد وہ جو جنہوں نے سرسید ادھمہ خان سے علامہ ممارل سے محمد علی جنہ سے ڈیریکٹلی فیض پایا پاکستان کی مومنٹ میں اسالیہ اور لوگوں سے ہمیں زندگی کا موقع ملا تو اسی طرح کا اسی سیچویشن یہاں پہ نظر آرہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی انٹینشنز ہیں اور بہت اچھے اس ماشاءاللہ تربیت جاستہ لوگ ہیں کمینگ پو دا پوائنٹ سب لوگ تھوڑے سا سٹیج کے طرح متوجہ ہو جائیں بچوں کو لگ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا بورنگ ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ بھی بورنگ نہیں ہوگا ماشاءاللہ اسی سپارٹنگ آئیس بیوٹیفل فیسر اسی امبیشیس شیرٹس اور لونگ مدرز اور سسٹرس آپ سب سب جو لوگ یہاں پہ امیشن لہنے آئے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو ایک برائٹ فیچر ملے گا لیکن اس سے پہلے میرے بھی پاس دو نیوز ہے ہم سے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے تھوڑا سا جاگئے جی سب لوگ اچھی خبر پہلے سننا چاہیں گے بری 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 خبر پہلے سنے گے اچھی بری بری جی ایوڑیوان اگرین کہ پہلے بری خبر سنے گے پھر اچھی خبر کمیتہ موں میں ڈالیں گے تاکہ نیوٹے کا ذائقہ پڑھ گڑا گے بری خبر یہ ہے کہ جس ایڈوکیشن سنے آپ داخل ہو رہے ہیں یہ ایڈوکیشن سنے اسٹیبلش ہوا تھا in the first half of the 19th century 1800 something میں یہ ایڈوکیشن سنے اسٹیبلش ہوا تھا اور اس ایڈوکیشن سنے کو اسٹیبلش کرنے والا اس کا فاؤنڈر ملیٹیشن تھا اور اس کا کام تھا کہ ہندوستان میں برے سرحیر میں اور کولونیز میں اوبرال بٹ اسپیشلی ہندوستان میں ایک ایسا ایڈوکیشن سسٹم مطاریخ کرائے جائے جس سے یہاں کے لوگ بریٹیش امپائر کی کولونی کے غلام بن جائے ہیں ان کو ایسے سسٹم میں ڈالا جائے کہ جہاں پہ وہ فارسی جو نیشنل لینگویج تھی اس کو چھوڑ کر انگریزی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کریں اور اپنی ویلیوز کو بھول کر انگریزی ویلیوز کو سکھیں اپنی اصل کو بھول کر انگریز کو بڑا مانیں اپنے آباؤ اجداد ان کو ان کی ہاں پہ انٹروڈیوز کرا آیا اور یہی اجداد سسٹم آنفورجنیٹری آتا چل رہا ہے جس کے اندر آپ اپنی ایڈمیشن لینے ہیں لیکن آپ دھبرائیں نہیں جب گوڈ نیوز آئے گی تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان وطاللہ قرآن میں کہتے ہیں یم ترون و یم کر اللہ کہ کفار اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے بوئیس میں بھی بیک پنچر آنفورجنیٹری جا کے حساس آگئے بیک پنچر انشاءاللہ آپ بھی ایک بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں سسائٹی میں with ڈیور اون ریت تو سب لوگ جا گئے انشاءاللہ تو یہ ایڈوکیشن سسٹم سہاں سے آئے تھا جی کہاں سے آئے تھا بتائیں جی ہاتھ کڑا کر کے بتائیں جی جی ریتش ام پائر سہاں تھا لایا کون تھا لارڈ مکالے یہ بھی بیڈ نیوز کہ اس ایڈوکیشن سسٹم میں انکی انٹینشن یہ تھی کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ سوچ رہا ہے ہر بچہ ہوتا ہے انکی انٹینشن یہ تھی کہ جب بچہ یہاں سے نکلے تو everyone is a uniform thinker وہ سوچ comply کار سسٹم سے جو اس کو بتائیں جا رہا ہے وہ بولے تو ہوتے کی طرح میہ میہ میٹو چوری تھاؤگے کے لاؤہ اسے کچھ نہ آتا ہو یہ انکی انٹینشن تھی 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 بیدیوز کہ وہ ایدیوٹیشن سسٹم ابھی بھی چمرا ہے اور ویدیوز کوئی بتا سکتے ہیں ایدیوز سپارکل ڈائیز برائیٹ فیس ایدیوز بزرگو میں سے بچوں کی باری ہوگی پیرنٹس میں سے آپ کوئی کیسے کر سکتے ہیں کہ گوڈ نیوز کیا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں گلز دی ایدیوز ایدیوز کوئی ہے جی شور 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 اچھا جی یہ کہہ رہی جی سسٹم ختم ہو رہا ہے نہیں سسٹم نہیں ختم ہو رہا سسٹم سبھی چلے گا گوڈ نیوز ہے کہ یم کرونا یم کرو با انہوں نے اپنی چال چلی انہوں نے اپنی سٹریٹیگی لگائی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے آزادی دینی تھی اسی سسٹم اور اسی کولونی سے گزر اللہ تعالیٰ ہمیں سید احمد خان دیئے جنہوں نے اسی سسٹم کو حیک کر لیا اور جناہ پھر اس کے بعد اسی سسٹم سے فیض پانے کے بعد علامہ اقبال پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے کا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا علامہ اقبال نے قوم کو جگانہ شو کر دیا قرآن کی تفسیر شائع کی قوم نے کر دی مجھے اور آپ کو سبق سکھا دیا جس کو انگریز اور کولونیل مائنشٹ دبانا چاہتا اور پھر اسی شاہ کی آگے شاہ نکلی محمد علی جنا اسی سوسائیٹی اور اسی اجیویشن سسٹم سے نکلے گی کہ جنہوں نے کہ یونیٹی فیتھ اور دیس سنیم اور ایک ایسی سلطنت قیام پزیر ہو جائے جس کو کفار بھی دبانا چاہتے تھے ہندو بھی دبانا چاہتا تھا انگریز بھی دبانا چاہتے تھے اور بہت سارے مسلمان بھی اس سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام محمد علی جنا سے دیا جو اسی مورڈرن ایجیویشن سسٹم میں سے نکلے ہوئے تھی ایٹھ رہے ہیں آپ انگریزی سکھیں گے پڑھیں گے لیکن انگریز کو بڑا نہیں جو سوڑ سے بلیں انگریز کو بڑا نہیں سسٹم کو بڑا نہیں مانیں گے آپ کیسے آپ سسٹم کو بڑا کریں گے جیسے آپ کے پرنسپل وانڈرفولی انڈرسٹین اس کونسپ کہ ہمارا قبلہ و کعبہ مکہ مکرمہ ہے ہماری محمد اور ہمارا عشد مدینہ منورہ ہے ہمارا قبلہ و کعبہ و واشنگٹن اور لندن اور نیو یار نہیں ہے اس ہی سسٹم کو آپ ہیک کریں گے اور پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ بھی اقبال ہمیں بتا گیا ہے اس کے بعد اس طرح کا مفقر اور اس طرح کا وانڈرفول فری تنکر ابھی نہیں آیا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے اس سسٹم آف فیر کے خود کو پاش پاش کریں گے آج سول سول آج 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 اس سسٹم آف فیر کو آپ پاش پاش کریں گے آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ اگر آپ نگری نہ لی اچھا نہ پرے ٹاپ نہ کیا تو کماوگے کھاوگے 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 ایسی بتا جاتا ہے اللہ اللہ کیا کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر کہ یہ جو فیر ہے یہ شیطان کی درف سے آتا ہے نَخْنَوْرَزَرَزَاونَ وَاِيَّاكُمْ تمہیں تمہاری اولادوں کو ہم رزت دیتے ہیں وَجَرْزَفْ مَنْيَشَا وَبِغَيْرِ حِسَافَ رزت دینے والا اللہ ہے ڈگری سے ریس نئی ملتا اچیزمنٹ سے ریس نئی ملتا رزت اللہ تعالیٰ دیکھا ہے تو پھر ڈگری کیوں حصیل کرنی ہے جی پڑھنا تو پھر پی ایفیا کیوں کرنی ہے اینیون پھر تو آپ لو کہہ رہے ہوں گے یا جب ہدا رہا ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے one of the things ڈگری ہم نے اس کی حصیل کرنی ہے کہ ہم دنیا کی امام بن سکیں سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پر پر سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ سبق ہم نے پڑھنے ہیں یہ مارڈن سائنسیز ہم نے سٹکنی ہیں یہ ٹکنالوجی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہیں تب ہم اسی کو یوز کریں گے اسی کو ہیک کریں گے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی امامت کا کام لگے ملے گا اس سسٹنگ کے خلاف کھڑے نہیں ہونا اس سسٹنگ کے خلاف اس سسٹنگ نہیں شو کرنا بغاوت نہیں کرنی فتنہ نہیں کرنا کیوں؟ اس کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بتا رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھوں کی کیسے تاریخ کرمائی بائی محمد الرسول اللہ والذین معاہو اششاؤ علا الکفار رحماؤ بینہم یہ جو غصہ ہے نا یہ جو لڑائی ہے نا یہ جو ڈسنٹ ہے یہ بغاوت ہے یہ کفار کیلئے رکھنی ہے اپنے سسٹم سے محبت کرنی ہے ہو حلقہ یارات و بریشنش کی طرح رحمہ حلقہ باطل ہو تو خولات ہے مومن یہ بننا ہے یہ ہم سب اپنے ہیں حکومت اپنی ہے ایڈوکیشن سسٹم اپنا ہے اس کے ساتھ محبت رکھنی ہے اس کے کمپلائے کرنا ہے لیکن اسی کو یوز کر کے اسی لیڈر کو چڑھ کے انشاءاللہ ہم نے دنیا کا امان بننا ہے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ سمتہ تنور آلیات السودی من قبل المشرق کہ مشرق سے کالے جنبیں نکلیں گے مشرق سے سوجیں نکلیں گی پاک سرزمین سے پاکستان کی آرمی پاک ائر فورس کے جیٹ فائٹرز نکلیں گے اور دنیا پہ چھا جائیں گے دنیا پہ حقومت کریں گے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ we are not only you are not only the future leaders of this country you are the future leaders of the world you are the future leaders of the world اور سے آواز آنی چاہیے you are the future leaders of the world you are the future leaders of the world wonderful اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات احادیث میں ہے یہ بات علامہ اقبال ہمیں بتا گئے ہیں یہ بات متعاتی دروائیات سے ہمیں بتا چلتی ہے کہ یہ وہ پاک سرزمین ہے کہ جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گی اور یہ وہ جنرلیشن ہے جو انشاءاللہ دنیا پہ حکومت کرے گی the world is preparing for another world کہ ان اقبال کے الفاظ میں کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدن پیش تہذیب نے پھر رکھنے در ان لوگوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بروسا اگلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بروسا اگلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا آپ نے اب یہ پامر دی دکھانی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اُٹھ کے اپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مششک و مغرب میں تیرے گور کا آغاز ہے اور جب تیرے گور کا آغاز ہوگا تو پھر کیا ہوگا آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئیں نہ پوچھ اور سنترات کی ستیمہ پاہ جائیدی تینکیو ایر بات کے ذاتے ہیں